حضرت ہم آپ کے سمت آ رہے ہیں کولرز کے سوالات ہیں یہی سوال میں آپ کے سمت لے کے آری مرہومین کی جانب سے قربانی میرے بہن نے پوچھا کہ نانا نانی دادا دادی کے نام سے یہ قربانی کرنا چاہتی ہے ان سب کے نام سے گرینڈ پیرنٹس کے نام سے ایک حصہ کر دیں یعنی کہ ایک شخص کا ایک حصہ ہوگا یا ایک ہی میں سب کو نمٹا دیں ایک شخص کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے اگر جو ہے وہ قربانی کرنی ہے تو یہ تو الگ الگ حصے ڈال لیے جائیں بہتر یہ ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کر لیں ایک حصہ جو ہے وہ نفلی قربانی ہے یہ اپنی طرف سے کر لیں کر کے اور اس کا ثواب ان سب کو پہنچا دیں ثواب سب کو پہنچا دیں یہ اچھل طریقہ ہے بہتر طریقہ اچھا ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی میری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں خوش آمدید کہتے ہیں جی میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم باہر زمد بہرین میں رہتے ہیں ماشاء اللہ تو مجازمہ پاکستان میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو چاہم ان کے عام کی قربانی یہاں پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی ان کی دادی یہاں رہتی ہیں حضرت یہ لوگ بہرین میں رہتے ہیں تو اپنے دادی کے نام کی قربانی وہاں کر سکتی ہیں دادیاں پاکستان میں رہتے ہیں یہ اپنی دادی کے نام کی قربانی وہاں پر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ دونوں جگہ قربانی کا وقت ہونا چاہیے جس علاقے میں بندہ موجود ہے وہاں بھی اور جہاں بندے کی قربانی ادا کی جاری ہے وہاں بھی دونوں جگہ قربانی کا وقت موجود ہوئے یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ قربانی کا وقت شروع ہو گیا تھی تو اللہ جہاں تک نفلی کی بات ہے نفل کرنا اللہ کی راہ میں ویسے جو ہے خرچ کرنا ویسے جو ہے وہ جہانور قربان کر کے اللہ کی راہ میں اس کو بانٹ دینا وہ تو بہرحال ویسے ہوئی جاتا ہے لیکن واجب قربانی اس طرح ادا نہیں ہوتی جب تک کہ دونوں جگہ وقت نہ ہو قربانی کا چھیک ہے